بہت سے لوگوں کے سوال ہیں کہ سوفٹی کتنے کی بنتی ہے کتنا مارجن ہے سوفٹی کا پری مکس کہاں سے ملے گا انہی سوالوں کا جواب لے کر میں آیا ہوں نیرس فرما آپ دیکھ رہے ہیں نیرس فرما اور میں آپ کا دوست اور ہوسٹ نیرس فرما آج پھر میں ایک بار آپ کو سوفٹی مسین کی ویڈیو بنا کے لائے ہوں بہت سے لوگوں کا سوال تھا کہ بھائی سب سوفٹی کا مکس کہاں سے لیں بڑیا سوفٹی کیسے بنے گی سوفٹی کتنے کی پڑتی ہے انہی سب سوالوں کا جواب ہے اس ویڈیو میں آسا کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ پورا دیکھیں گے اور سمجھیں گے کہ یہاں سب کا فون نمبر دے رکھا سب سے ڈائریکٹ بات کرجئے اس میں ہمارا کوئی لنک نہیں ہے اور جیسا آپ کو لگے سوٹیسپل ویسا کریے تو میں آپ کو دکھا دوں سب سے پہلے فروزن یوگرٹ کے بارے فروزن یوگرٹ میں نے دہی کیا اس کے لیے دیکھیں اس کے لیے ہم نے یہ ایک لیٹر دودھ لیا ہے اور اس میں ہم ملائیں گے ڈائی لیٹر پانی اور ایک کیجی کا پاؤڈر یہ فروشٹی بوائی کمپنی کا ہے آسٹیلیا کا پری مکس ہے اگر آپ گوگل پہ بھی سرچ کریں گے تو مل جائے گا پھر بھی کسی کو نہ ملے تو ہم سے مل سکتا ہے ہم بتا دیں گے کہاں پر ملتا ہے یہ ہمارا وٹس اپ نمبر ہے لیکن آپ کے پاس کمرسل بلینڈر ہونا چاہیے اس کے لیے لوگا وزکر سے کرتے تو ملتا نہیں اور پھر سوفٹی کا ٹیسٹ نہیں آتا تو اس کے لیے آپ کو پروپر ایک بلینڈر چاہیے اس میں ہم ہائی کوالٹی کا کمرسل بلینڈر یوچ کر رہے ہیں بٹلر کمپنی کا جس میں یہ سارا مکس ہو جائے تو آپ کے پاس بھی کمرسل بلینڈر ہونا چاہیے اگر آپ پاوڈر والا مکسی یوچ کر رہے ہیں تو ابھی ہم اس کو بلینڈ کریں گے تھوڑا تھوڑا کر کے اور دیکھئے یہ اس میں دون ملا کے ہم نے کر دیا تھوڑا پانی کر دیا مطلب پورا مکس نہیں بنایا ہے آدھا بنایا ہے آدھی کے جی کا تو اس میں آدھی کے جی کے حساب سے ہم نے مکس یہ دیکھئے یہ بٹلر کمپنی کا پری ہے یہ کمرسل بلینڈر ہوتا جس سے تاکہ پروپر جو ہم مکس بنا رہے ہیں وہ پروپر مکس ہو جائے یہ نہیں کہ پاوڈر کی گھٹلیاں بن جائے اور پروپر مکس نہ ہو تو کسی بائٹ میں سواد آئے گا کسی میں نہیں آئے گا اس کے لیے آپ کو پروپر سوال کمرسل بلینڈر لینا پڑے گا اب ہم آ جاتے ہیں یہ فروزن اتنے بن رہا ہے دیکھو اس کو اچھے سے ٹائمیں ہوتی ہے کہ اتنے منٹ چلے گا یہ اس میں جمپ والا سسٹم بھی ہے یہ سامنے جو بار بار آ رہے کوئی مسین ہے کوئی نہیں اس کا بھی بتائیں گے ہم آپ کو ٹھیک ہے ہے اب ہم آ جاتے ہیں دوسری مسین پر یہ ہے سوفٹی مسین اس میں ہم یوچ کر رہے ہیں دو فلیور ایک فلیور مینگو پلس ہاں ہاں مینگو بنا ہوا آتا ہے اس میں پلس یہ جو آم کے گھودے کا جیسے آپ نے اگر کریم بیل کی یا کسی اور کمپنی کی آئس کریم کھائی ہوگی تو سیم ویسی ہے اس کو اپنے ساو دھانی سے کاٹنا ہے اور باس اس کو شیک کرنا الگا سا ایک بار اس کے پاؤچ کو لیکویڈ کو اور پاؤچ اور یہ دھیان رکھنا ہے کہ پاؤچ کا جو پر کا کنارہ کٹا کہیں وہ گر نہ جائے اور یہ یہ امریت کمپنی کا ہے دیکھیں ہم نے یہ ڈال جائے لیکن بہت سے لوگا کیا کرتے ہیں ایک بار پھر بتا دوں میں یہ ہی غلطیاں ہوتی ہیں جیسے ہم نے ڈالا اور اس کے نیچے ہینڈل دیکھو کیا آرہا کچھ آرہا نہیں آرہا اب یہ دھیرے دھیرے اس کا فلو موٹا ہو گیا اس کا مطلب اس کے اندر جتنی بھی ہوا ہے وہ سب نکل جائے گی یہ مصین آف پہ کرنا ہے سب یہ نکالنے کے بعد اس کو دوبارے اس میں ڈال دیجئے لیکن آئس کریم نکلی ہوئی کبھی نہ ڈالیں بہت سے لوگ دو چار پانچ روپے کی آئس کریم کا لالچ کرتے ہیں مصین مہ جاتی ہے بند تو آپ یہ غلطی بلکل نہ کریں اور یہ دیکھیں کہ بھئی کیا ہماری کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ اب ہم نے مینگو پلس دو لٹر ڈال دیا ہے اب ہم ڈال ہے اس کو وینیلا فلیور یہ بھی ایک لٹر کا پاؤچ آتا ہے آل اوور انڈیا میں جس کو جہاں چاہیے وہاں سپلائی ہے اس کمپنی کی امریت کمپنی کا ہے ان کا امریت کمپنی والے کئی کمپنیوں میں دیتے ہیں جیسے میک ڈی میں اس میں ہر کسی کا الگ الگ ٹیسٹ کی حساب سے الگ الگ quality ہوتی ہے لیکن یہ نورمل جو ان کا ہے ہم تو یہاں پرائیم قوالیٹی یوز کر رہے ہیں کلاسک باقی لوگ نورمل قوالیٹی بھی آتی ہے وہ بھی یوز کرتے ہیں تو یہاں تو خیر پرائیم ہے یہ قریب قریب ایک سو اسی روپے یا دو سو روپے لیٹر ہوگا ساید پتہ نہیں میرے کو لیکن یہ پرائیم ہے مطلب ٹیسٹ میں اور اس میں سوگر وگر سب ایڈ ہے کوئی سوگر ایڈ نہیں کرنا کچھ نہیں کرنا اگر آپ آئس کریم کھلا رہے ہیں تو آپ یہ مان کے چلی ہے کہ گھراغ دوبارہ آئے آئس کریم کھانے یہ نہیں کہ دو روپے میں پڑھا دو اور سستی بنا دو کچھ لوگ کہتے کہ اسی پرسنٹ اوور فلو آ جاتا ہے ایئر رن آ جاتی ہے ارے اسی پرسنٹ ایئر رن آ تو جائے گی لیکن وہ گھراغ کھائے گا تو وہ کیا کھائے گا ہوا کھائے گا کھانے میں سواد نہیں ہوگا کیا ہوگا کل کو دخنداری نہیں ہوگی دخنداری غراب کر رہے ہو آپ لوگ ایئر والی بات کر کے تو اس بات کا دھیان رکھیں کہ زیادہ ایئر کے چکر میں نہ رہے چیز ایسی کھلا ہو کہ گھراغ دوبارہ آئے اور کھائے تو پری میس کی کوالٹی بڑھیا رکھیں اور زیادہ ایئر رن کے چکر میں نہ رہے اگر آپ بھی کوئی یہیں سوفٹی کھائی ہے تو آپ کو گھر اس کی بڑھی آتی اس کی خراب ہے تو کیا دوبارہ آئے گا گھراغ تو اس بات کا دھیان رکھانے پینے کی چیز میں سواد کا ہی دھیان رکھنا ہوتا آپ کو اس میں ہم چار لیٹر ڈالیں گی ادھر ہم نے وہ دو دو لیٹر کا پاؤس تھا یہ ایک ایک لیٹر یہاں پر تو کیا بکٹ نہیں ہے لیکن آنسا کریے چار لیٹر ایک بکٹ میں ڈاکٹیں اور اس کے بعد چار لیٹر ایک ساتھ ڈال دیں تاکہ اگر کہیں رک بھی جاتی ہے تو وہ نہ رکے تو یہ اپنا ہو گیا ہے سب ابھی ہم دیکھو یہ ڈال رہے ہیں اور یہ ڈال دیتے ہیں ڈالنے کے بعد اب دیکھو اس میں کیا ہے اس میں بھی ہم نے مسین اسٹم بند ہے بس یہ یہاں رکھنا یہ سب کام اب دیکھو اس کے اندر ہم نے دیکھو یہ کیا رہا دیکھو فلو دیکھو کتنا ہلکا آ رہا ساتھ میں ببلز بھی آ رہا ہے اس کا مطلب ائر ہے اس میں یہ دیکھو اے دیکھو اے نکل رہی ہے ہاں ہاں یہ ائر نکال لی ہم نے لوگ جلدی میں بھول جاتے ہیں پھر کہتے ہیں بھائی صاحب آئس کریم نہیں آ رہی یہ بند کر تو جب آئے مل کا فلو اچھا ہو جائے ہاں پرائم بتانا ضروری ہے ابھی میں آپ کو بتاؤں گا اس کا کوالٹی کیسی ہے اور یہ کیسا لگ رہا یہ آٹو میں ڈال دیا اور پانچ سے دس منٹ اس کو چلنے دیجئے باس اس کے بعد آپ دیکھیں سوفٹی کیسی بنی ہے ہاں ہاں سوفٹی آپ دیکھئے گا یہ ایجٹیٹر گھومنے لگیا تو کوئی اوپر کا مکس کو اوپر بھی لند کرتا رہا بس اتنی ہی دیر کا کام ہے اپنا ایک بار پری مکس ڈال کے ائر نکال کے آپ مسین چھوڑ دیجئے پانچ سے دس منٹ میں آپ کو سوفٹی ریڈیو جائے اس کے آگے کھڑا نہیں ہونا اپنا اور کوئی کام کریے اوٹو میٹک مسین ہے فل فنزن سے پھوٹ کریں ان کا نام ہے ارد تیری بھوکس نہیں آیا امریت آپ کار پرویشن لیمیٹر لاوہ سنگ جی یہ یہ بنیلا والا آگا 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 تو لاوہ سنگ جی بتایا آئس کریم کیسی ہے یہ کون تا فلیور کھا رہے ہیں مرسید مکو پلک میں وہ سنگ جو اس کے جو پولتی مصینوں نے نکالی ہے ہم بلکو λا بہت ہی تو آل آور تو یہ جو آپ کا میکس ہے آل آور انڈیا مل جائے آل آور انڈیا ملے آگا جن جن بھائی صاحب کو لینا ہو ان کا کار دے لوق آج چیز으 ہیں آج انسو مصین کی سیٹنگ ہن ہمارے پروڑک لئے بہت اچھا سیٹنگ ہے چلی ہے تو یہ جو تھا یہ امریت فوڈ کمپنی کا پریمکس ہے اور یہ بتا دیں گے کہ ہماری مسین کیسی ہے کیونکہ کم سے کم ہر جگہ یہ ہمارا ہی مسین کو ریفرنس کرتے ہیں اگر آپ کا پھر پھر بھی کوئی آئس کریم کے پریمکس سے ریلیٹڈ کوئی سوال رہ گیا ہو تو آپ ہمارے نمبر پر وٹس اپ کر سکتے ہیں ہم سے پوچھ سکتے ہیں ہم آپ کو اس کی پوری جانکاری دیں گے پر میں میں پھر بھی کہوں گا آپ سستے کے چکر میں نار ہیں تھوڑی کوالٹی مینڈین کر کے رکھیں اپنے اپنی دکان کا برانڈ بنائیں اور بڑیا کوالٹی بھی ہاں اگر پھر بھی کچھ لوگ کہتے ہیں جی مجھے تو بہت سستہ بھیگنا ہے تو میں ایک اور نیکسٹ ویڈیو لاؤں گا جس میں آپ کی سوفٹی پڑے گی کےول دو روپے کی دوبارہ سن لیجیے کےول دو روپے کی سوفٹی پڑے گی آپ کو پچاس پیسے سے ایک روپے کی کون اور میرے دیکھ حال سے ایک ایک سوار روپے کا پری مکس پڑے گا بس دو روپے گون تو ویڈیو دیکھنے کے لئے دھنیواد آسا کرتا ہوں یہ دن صبح